رنگین دپٹے جو پہن کے یا ملنگ پھرتے ہیں یا پی ٹی آئی والے پھرتے ہیں ملنگوں کو تم لوگ بلاتے نہیں ہو اگر اس رنگین دپٹے والے کو بلایا ٹی وی کے اوپر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا ہے اس لیے تعرف مکاوا یہ مکاوا کیا ہے؟ نہیں کرو اچھا مکاوا کا مطلب ہے نہ کرو آپ سر میرا تعرف کروائے مکاوا سر جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو مجھے کیوں روک رہے ہیں یہ تعرف والا سلسلہ بند کرو اصل میں مولانا صاحب گھبرا گئے ہیں گھبرا کس بات پہ گئے ہیں یار تم گیس کا سلنڈر ہو سلنڈر نہیں سر ہمارے اسمبلیوں میں جانے سے آپ کے خواب چکنا چور ہو گئے ہیں یار مجھے کیا بتاتے ہو میرے جتنا کوئی بھی پولیٹیشن ہی در اسمبلی میں نہیں بیٹھا جناب اب آپ کو باتیں آگئی ہیں جب ہمارا باتیں تو مجھے شروع سے دو تین سال کا تھا تو آگئی سر میری بات آپ درہ توجہ سے سنیے جب اسمبلی میں ہمارا چیتا تمتراک کے ساتھ آیا ہے پہلی بات تو یہ غلط ہے کہ وہ تمتراک کے ساتھ نہیں آیا شاہ محمود قریشی کے ساتھ جناب ہمارا لیڈر عمران جب دھارتا ہوا اسمبلی میں آیا ہے غلط بات دھارتا ہوا نہیں آیا ہم نے خود دیکھا ہے بیگ بلی بنا ہوا بلکل ایسی آ رہا تھا جیسے بندہ گھر سے ٹماتر لینے جائے اور ایسی خوشی جب ٹماتر لینے کے مین روڈ پہ چڑے تو بارش شروع ہو جاتی اس کے بعد صرف ٹماتر ٹیک رہتی وہ بھی اس لیے کہ وہ شاپر کے اندر ہوتی شاپر کے بعد جتنا بھی بندہ ہوتا ہے سارا نوچڑ جاتی ایسی ایسی اسمبلی میں ہمارا ٹائگر دھاڑا ہے میں بھی اُدھر ہی بیٹھا ہوا تھا کب دھاڑا ہے وہ تو ایسے بیٹھا ہوا تھا جیسے اس کی دھاڑا میں درد ہے جب ہمارا لیڈر آیا ہے جوڑ دو شکر کرو اللہ کہا کہ وہ ہمارے پاس سے نہیں گزرا ہم نے پکا ارادہ کیا ہوا تھا اگر ہمارے پاس سے گزر تھا ہم نے اس کو ٹیبی ضرور دے لی کیا دینی تھی والے نا ٹیبی اور ہم نے ٹیبی تیار کی ہوئی تھی پاس سے گزرا نہیں تو اللہ اگر میں عمران گان گر جاتے پھر تو ہم اپنا انسی روک کے تو اس کو اٹھاتا سیاسی اختلاف اپنی چکا ہے ایک بندہ اتنا لمبا جب گر جاتا ہے تو اس کو اٹھانا چاہیے ہم نے اس کو اٹھاتے ہوئے کان میں کہنا تھا کہ ہونچنگا رہی آئی اور اونچا ہم نے کہنا تھا کہ ہم نے نہیں ٹیبی دی وہ دیکھے رہا مولانا صاحب آپ ٹھبی کی بات کر رہے ہیں اس وقت آپ کو سامپ سون گیا تھا تو یار اس کا مطلب ہے کہ تمہارے علاقے میں اس وقت لوڈ شیڈنگ تھا کیا مطلب تم نے پارلیمنٹ کا کاروائی دیکھا نہیں کیا مطلب ہے آپ کا وہ بے وکوب سامپ سونگا ہوا تھا تمہارے لیڈر کو وہ تو بیچارہ اس طرح بیٹھا ہوا تھا جیسے بغیر ٹکٹ کے بندہ باس میں چڑ جائیں اور ایک دم ٹکٹ چیکر باس میں آ جائیں تو وہ بغیر ٹکٹ والا ساتھ والی سواری کے بغل میں نہیں گوس رہا اس طرح تمہارے لیڈر بیچارہ شاہ محمود کے بغل میں گوس رہا تھا جب خواجہ آصب ایک دم کڑا ہوا ہے اور اس کے بعد ساری قوم نے دیکھا ہے کہ تمہارے لیڈر کو سامپ نہیں خواجہ آصب سونگ گیا تھا میں جنیت بھئی اس بات پہ احران ہو بلکہ شرمندہ ہوں یقین مانو شرمندہ ان لوگوں کو ہونا چاہیے مگر میں شرمندہ ہوں کہ تم لوگوں نے ستیفہ دے دیا ہے اتنا تم قرق کے اوپر چڑھ کے بول رہے ہو اتنا تم بڑھ کے لگا رہے ہو اتنا اونچا اونچا کہہ رہے ہو کہ ستیفہ دے دیا ہم ایسی اسمبلی کو بالکل نہیں مانتے جو داندلی سے بنی ہے یہ دو نمبر اسمبلی ہے یہ ہے وہ ہے اور پھر خدا کے بندے اسی اسمبلی میں آ رہے ہو توق کے چاٹ رہے ہو بندہ سیاست چوڑ دے ایسے کام سے اچھا ہے مولانا صاحب یہ دیکھو کوئی ہے بات کرنے والی یہ کوئی سٹار پلس کا ڈرامہ نہیں ہے کہ ایک بندہ مر گیا ہے اور اٹار بھی قسط کے بعد دوبارہ زندہ ہوگی لیکن مولانا صاحب یار ایک منٹ مکوا کیا مکوا میں تم کو کیا تم مجھ کو جانتے نہیں ہو مولانا صاحب ہم سمجھتے ہیں کہ غصہ آرام ہے اس لئے ہم کابو میں رکھتے ہیں ورنہ جتنا تم لوگوں پر غصہ نا مجھ کو پیک ہو کے بیٹھو کیا ہو گیا آپ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کئی یوٹرن تو آپ نے بھی لیے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے یہ بالکل غلط بات ہے حالکہ فضل سے یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرمان نے کئی یوٹرن لی ہیں بلکل ایسا نہیں ہم نے کبھی یوٹرن لی یر آپ اچھے بلے پڑے لکھے آدمی ہو جنایت صاحب آپ خود ذرا اندازہ لگاؤ اتنا موٹا بندہ یوٹرن لے سکتے ہیں یر وہ ایلٹرن لے لے تو بڑی بات ہے یو تو بالکل ایسی ہوتا ہے ہم نے کئی دفعہ دیکھا سڑک کے اوپر اس کا پوٹو بنا ہوئی ہم تو کئی دفعہ اس کے پوٹو کو دیکھ کے تو تک جاتے ہیں دم ایسے مڑنا کتنا مشکل ہے لیکن مولانا سہاں ماں کابا یہ دیکھو ان کی ٹائگری کدھر کٹھی ہو جاتی مارے مکی کٹے جاغ واہ امران واہ انگران ایک جوتی ایک بنیان واہ امران واہ امران جہیز میں نہیں لیا کوئی سوان واہ امران واہ امران نہ کوئی مکان نہ کوئی دکان واہ امران واہ امران تو بنی گالا میں کیا ہائی سکول کو لہوا ہے کیوں جھوٹے نعرے لگاتی ہو بس کر دو اب اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ تم سارا چکر دے رہے ہو لوگوں کو جھوٹ بول بول کے تو تم لوگوں کا عشر ہو گیا ہے کس طرح دن دناتے پھرتے تھے اسمبلیوں کے خلاف کس طرح ہم لوگوں پہ یہ انگلی اٹھاتے تھے کس طرح اسمبلی کو برا بلا کرتے تھے تو مولنہ آپ جو سپیکر نے رولنگ دی ہے آپ عدالت کا رخ کیوں نہیں کرتے پھر وہ بھی کریں گے جنیت صاحب اب ابھی تو میں ان کو شرم دلا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک دفعہ ستیفہ دے دیا ختم بات کس لیے آئے ہیں دوبارہ اسمبلی میں ایک دفعہ کھانے سے انکار کر دیا کیوں آئے ہیں دوبارہ دسترخان پہ دس بارہ نان کھانے کے ایک بات میری یاد رکھو اسمبلی سے دیا ہوا ستیفہ فقیر کو دیا ہوا روپیہ اور خراب گاڑی کو دیا ہوا دکا کبھی واپس نہیں لینا چاہیے ان لوگوں کو شرم اوہ مکا واہ دو تین دفعہ کوئی چھپ کر کے بیٹھو پھر خاجہ آصف کو ساتھ بٹائیں گے پھر چھپ کرو گے مولانا صاحب آپ دھمکیاں نہ دیا اس کو دیکھ کے اب دھوڑ جاتے ہیں یہ لوگ ویسے جنیت صاحب میں یہاں آپ کے پروگرام میں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے خاجہ آصف جیسا دلیر ذہین مطین اور فتین فتین اور جرت مل نمکین وزیر نہیں کمی دیکھ بہت اچھا وزیر بہت پیارا رہو گا آپ اتنا پیارا لگتا ہے مجھے اتنا پیارا لگتا ہے پہلے بھی اچھا لگتا تھا مگر اب تو بڑا ہی پیارا لگنا چاہیے بڑا ہی ریڈر جیسے بیٹا ہوا تھا میں تو آج بھی یاد کرتا ہوں تو مجھے کا حسین سا خواب لگتا ہے اس طرح ان کا ٹائگر بیٹا ہوا تھا جیسے کوئی میٹرک کا سٹوڈنٹ سارے مضمونوں میں فیلو کے والد کے سامنے نہیں بیٹا ہوا لیکن ملالا یہی نون لیگ تھی جو اسیمبلی میں واپس لانے کے لیے پی ٹی اے کی منت سماجد کرتی رہی ہے ہم تو پہلے بھی میاں نواز شریف صاحب کو کہتی رہے ہیں کہ میاں صاحب ان کو مت بلائیں اسمبلی میں کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی ان کے بغیر اللہ کے فضل سے آپ کی عقوبت بہترین چل رہی ہے کیا کمی ہیں اسمبلی میں ہر اکل مند آدمی تو اسمبلی میں بیٹا ہوئے ان کو بھی بلا کے تو بے وکوپی کا تڑکہ ضرور لگانا ہے اسمبلی میں تو زمنی الیکشن کرمانے پڑھنے تھے اتنے زیادہ کوئی بات نہیں زمنی الیکشن ہوتے تو ہم نے بڑی بھاری اکثریت سے جیتنا اچھا ہاں ہاں جنیت صاحب جیسا انہوں نے خیبر پختونخواہ علاقے کی حالت کر دی ہے لوگ بیچارے چیخ رہے ہیں داڑے مار مار کے رو رہے ہیں منتے کر رہے ہیں ہماری کے خدا کے واسطے ان سے ہماری جان چھوڑا ہو کس نے منتے آپ یقین مانو کہ ابھی کل پر سکھی بات ہے ہم جا رہے تھے تو مجھے بھوک لگی تو میں ایک پکوڑے والے کی دکان نظر آئی اس نے باہر بورڈ لگایا ہوا تھا کہ پانچ روپے کے پکوڑے کے ساتھ چٹنی نہیں ملے گی اچھا تو وہ مجھے بڑا پیار آیا اس پہ میں نے کہا یار دیکھو بیچارے کی کتنی بری عالت ہو گئی اب چٹنی بھی نہیں ساتھ دیتا تو میں اتر کے اس سے پکوڑے لینے کے لیے گیا میں نے کہا اس سے پوچھو بھی وہ پکوڑے والا بیچارہ رونا شروع ہو گیا کہتا ہے مولانا کہاں چلے گئے ہیں ہم نے ہمارے پکوڑے کون کری دے گا وہ مطبع یہ دو تین دپکا ہے کہ مت بولا بیچ میں کہتا ہے خدا کے واسطے دوبارہ ادھر آؤ حکومت اپنی بناؤ ادھر وزیر اللہ اپنا لے کے آؤ ہمارے کاروبار کا بیڑا غرق ہو گیا ہم نے تو چٹنی دینا بند کر دی پھر ہم نے اس کو تسلی دیا ہم نے کہا پکر نہیں کرو انشاءاللہ اگلہ وزیر اللہ ہمارا ہوگا تم کل کے ادھر کاروبار کرو گے انشاءاللہ پھر اس نے مجھے خوشی میں زیادہ چٹنی دی مولانا صاحب جوڈیشنل کمیشن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گا لگ پتا جائے گا آپ کو تمہیں ایک میں مقبری دوں بہت جلد تمہارا لیڈر جو ہے وہ کہتے ہوئے یہ سنا جائے گا کہ جوڈیشنل کمیشن میں داندلی ہوئی ہے ہم اس کے فیصلے کو نہیں مانتے ہیں میری بات یاد رکھنا لکھ لو لکھنے پڑنے والے تو تم لگتے ہی نہیں تم نے کیا لکھنا ہے یاد رکھو میری بات یہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ مولانا صاحب نہیں اتنی بڑی نہیں ہے یہ تو ان کا روٹین ورک ہے یہ ایسی کرتے ہیں جب بھی جہاں بھی ان کے خلاف بات ہوتی ہے یا فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے یہ اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں یعنی جو بات ان کے حق میں ہو رہی ہو وہ ان کے لیے اچھی ہوتی ہے جو ان کے خلاف بات ہو وہ ان کے لیے غلط بات ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ میٹا میٹا آپ آپ اور کڑوا کڑوا آتو بس مولانا صاحب مکہ وا دو تین دفعہ تمہیں کہا ہے کہ جب بات ہو رہی ہو تو میرا بات قتم ہو گیا ہاں چلو آپ بولو اب زمنی الیکشن نہیں ہوں گے جنرل الیکشن ہوں گے اور آپ دھوڑوں میں بھی نظر دیں